اسلام علیکم میرا نام قدس بھٹ اس ویڈیو میں ہم کرپٹو مارکیٹ کے حوالے سے ایک دوسرا عام question جو کہ اگر آپ کرپٹو مارکیٹ میں پرس ٹائم آپ نے اس کو لرن کرنا شروع کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے یا اگر آپ مارکیٹ سے آل اڈی انگیج ہیں آپ سے کوئی بندہ نیو بندہ پوچھ لیتا ہے کہ یا ٹھیک ہے مجھے کرپٹو کرنسی کی کرپٹو مارکیٹ کی ان دیجیٹل ایسٹس کی بیسک کی تو سمجھ آئے لیکن ان کا مالک کون ہے یہ جو blockchain technology ہے اس کو کون گوان کرتا ہے کون اس کو چلاتا ہے تو اس ویڈیو میں اس سارے عام سے question کو عام سی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے گفتگو کی کہ کیوں کرپٹو کرنسیز کیوں دیجیٹل ایسٹس یہ جو blockchain کے coins یا tokens ہیں کیوں لوگ دھڑا دھڑ اس میں investment کرتے جا رہے ہیں کیوں ایک bitcoin کی value ایک coin کی value just imagine for a second ایک coin اس کی value اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً پاکستانی یہ کچھ نہیں تو پچاس لاکھے قریب بنتی ہے اگر US dollar میں دیکھا جائے تو تئیس ہزار ڈالر کا ایک coin ہے آخر کیا ہو گیا لوگ کیوں اس network میں پیسے ڈال لیں تو اس کی میں نے تین وجوہات اس کی جو کشش تھی اس حوالے سے تین وجوہات بیان کی تھی ایک تو یہ network جتنا ہمارا روایتی financial model ہے دنیا کا جو banking model ہے یہ والا جو technology ہے blockchain technology یہ سک سے زیادہ speedy ہے دوسری یہ secure ہے تیسری یہ decentralized ہے آج ہم اس کے decentralized nature کو تو آپ مزید ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے speedy آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے کہہ رہے ہوں گے ہم نے جب banking payment کرنی ہوتی ہے ایک دوسرے کو وہ بھی تو almost instant ہے دیکھیں جو ہمارا روایتی financial sector ہے وہ instant transaction کرتا ہے لیکن local transaction اگر آپ cross border transactions کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ جو مجھے گوگل کی payment آتی ہے اس کو میرے account میں reflect ہوتے ہوتے تین دن بعض وقال لگ جاتے ہیں چار دن پانچ دن بھی لگ جاتے ہیں اگر درمیان میں دو چھٹی ہیں آجے تو تو اس وجہ سے اس جو روایتی financial model تھا اس کو speedy کرنے کے لیے خصوصاً cross border transactions کو کرنے کے لیے یہ model جو ہے انٹریڈیوز کروایا گیا دوسرا یہ most secure financial transaction model ہے اس blockchain technology کے اوپر محفوظ کی گئی آپ کی information digital information کہ لے value کہ لے whatever جو بھی آپ اس blockchain technology کے اندر محفوظ کرتے ہیں اس وقت جتنی computer technology ہے اس میں سب سے advance ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں I don't know future میں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تاکہ یہ سب سے زیادہ secure ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس blockchain میں محفوظ کی گئی information کو temper نہیں کر سکتے temper proof ہونے کی وجہ سے اندر سے الگ سے انڈسٹریز نکلتی ہیں مطلب اس میں NFTs کا concept آیا جیسے میں نے کہا یہ ساری چیزیں بالکل آپ نئے ہیں آپ کے لئے یہ نئے چیزیں ہیں میرے ساتھ رہی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا temper proof ہے یعنی جو record blockchain میں ایڈ ہو گیا اس کو کوئی بندہ بدل نہیں سکتا اس کو کوئی hack نہیں کر سکتا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کونٹم کمپیوٹنگ جو ہے وہ ایک threat ہے crypto market کے اوپر کیونکہ crypto جو market یہ blockchain technology ہے یہ SHA یعنی secure hashing algorithm کے اوپر اس technology computer technology کے اوپر base ہے تو اس کو break کرنے کا صرف ایک ہی فارمولا ہے وہ ہے quantum computing جو کہ اب بھی تک پوری دنیا میں اس کے اوپر کام تو ہو رہا ہے لیکن اب بھی تک کوئی finalized public material ایسا computer model جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا ابھی تک کی technology کے مطابق یہ blockchain technology سب سے زیادہ secure پھر اس کے بعد decentralization یہ جو blockchain technology ہے اس کا کوئی مالک نہیں آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا بھائی یہ bitcoin کا مالک کون ہے simple کہیں bitcoin کا کوئی مالک نہیں ہے یہ decentralized network ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ بھائی اس کا مالک نہیں ہے اس کو چلاتا ہے کون ہے اب آتے ہیں ہم اپنے main اس ویڈیو کے topic کی طرف اس کو چلاتا ہے consensus mechanism اب یہ consensus کیا ہوتا ہے اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں کی عام perception یہ ہے خصوصاً جن کا finance سے مطلق اتنی education نہیں ہے اس کی نظر میں پیسہ وہی ہے جس کے بارے میں حکومت پاکستان یا state bank پاکستان اس کی زمانہ دیتی ہے پچھلی ویڈیو میں کاغذ کے ٹکڑے کی آپ کو مثال دی اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اگر state bank کا پاکستان کی زمانت یعنی اس کی مہر لگی ہوئی ہے اور وہ اس کی زمانہ دیتا ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا تو ہم اس کو مان لیتا ہے تو ہماری عادت ہے ہماری perception ہے ہماری یہ سوچ develop ہوگی ہے پیسہ وہی جس کا کوئی مالک ہو جس کا کوئی زامن ہو لیکن یہ جو crypto currencies گو کہ اس میں بھی exception ہے کچھ ایسے crypto blockchains کچھ ایسی ہیں جو کہ centralize ہیں لیکن mostly جو پوری market ہے وہ decentralized ہے ان کو consensus چلاتا ہے اس کا کوئی ایک مالک نہیں ہے consensus کیا ہے یہ اگلا سوال ہے what is consensus consensus کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ کسی بھی blockchain کے دو users ہوتے ہیں دو participants ہوتے ہیں sorry ایک user ہوتا ہے اس blockchain کا اور دوسرا اس blockchain کا network sporter ہوتا ہے یعنی جو اس blockchain کو run کر رہا ہوتا ہے جو user ہوتا ہے وہ investor ہوتا ہے جیسے آپ ہیں میں اگر آپ کے پاس crypto coin ہے یا token ہے آپ اس blockchain کے اوپر launch کیے گے جو project ہے اس کے آپ user ہیں جبکہ جو network nodes ہیں جو actually سارے network کو چلاتے ہیں سوال تھا نا کہ کون اس کو govern کرتا ہے user بھی کسی حد تک network کو govern کرتے ہیں اس کی value کو خصوصا اس کو pump اور dump کرنے میں user demand بڑھاتے ہیں تو price pump کرنا شروع ہو جاتی ہے user sell کرنا شروع کر دیتے ہیں demand کم ہو جاتی ہے supply بنے کی وجہ سے پرائز ہو دیمپ ہو جاتی ہے تو user کی بھی جو چیز ہے جو network کو چلانے والی ہے وہ کسی بھی blockchain network کا دوسرا participant ہے جس کو آپ network notes یا بڑی آسانی سے اس کو سمجھ نے کے لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا bitcoin miner یار یہ فلاں بندہ mining مائننگ سے بڑے پیسے کمار یہ جو miners ہیں جو mining کرتے ہیں اور mining کر کے پیسے کماتے ہیں اس کے اوپر بھی الگ سا کسی دن ویڈیو بناوں گا میں اس کو سارا explain کروں گا یہ جو دو چیزیں آپ نے سمجھ لیا بلوک chain کے دو party سپینٹس ہوتے ہیں انویسٹر کو تو آپ بڑی اچھی سے سمجھ گئے اب آتے ہیں network nodes کی طرف تو blockchain consensus جو ان crypto projects کو digital assets کو ان blockchain networks کو چلاتا ہے وہ consensus ایک ایسا mechanism ہے جس جو network nodes ہیں وہ اس network کو سپورٹ کرتے ہیں اب یہ network nodes کے مثال کے طور صرف آپ کوئی مالک نہیں بیٹی سی کا جو ستوچی ناکا موتو نے invent کیا اس نے blockchain technology advance کی اور اس کے بعد کوئی کہا جاتا ہے کوئی ایک فرد ہے کوئی کہتا ہے کہ افراد گروپ ہے کوئی کہتا ہے امریکی agency ہے بہت اُس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بیٹی سی کی بیٹی بیٹکوئن کی blockchain اور اسی طرح market کی جو دیگر cryptocurrencies ہیں دیگر جو assets ہیں جو block chains ہیں آپ ان کے network کو support کر سکتے ہیں وہ کیسے بی ٹی سی کے میں مثال دے رہا تھا بی ٹی سی کا اپنے ایک software ہے میرے سامنے آپ کو سکرین پہ شاید یہ laptop نظر آ رہا ہو میں چاہوں تو بی ٹی سی کا software اپنے laptop پہ download کروں وہ software میں اس کو run کروں گا جب میں run کروں گا وہ software کیا کرے گا سب سے پہلے تو جتنی آج تک bitcoin کی blockchain کے اوپر ساری transaction ہو چکی ہیں جتنے blocks mine ہو چکی ہیں وہ سارے blocks سب سے پہلے وہ download کرے گا جیسی وہ سارا record میرے پاس آجے گا تو اس کے بعد میرا computer network کے دوسرے computers کی طرح consensus build کرے گا یعنی میرا جو computer ہے ایک network node بانجے گا یہ صرف اس network کے اندر میرا computer نہیں ہوگا اسی طرح کوئی بندہ anybody دنیا کے کسی کونے سے بھی نہ اس کے مذہب کی نہ اس کی gender کی نہ اس کی age کی بس اس کے پاس computer ہونا چاہیے اور bitcoin کا software ہونا چاہیے اگر bitcoin network node run کرنا چاہتا ہے اسی طرح market کے جو دیگر blockchains کے network nodes run کرنا چاہتے ہیں تو ان کا software download کریں تو اس طرح blockchain کا کوئی مالک نہیں ہے کوئی بندہ بھی اس blockchain کا software computer پہ download کر کے تو اس کے network کو support کر سکتے ہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں network کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن فیلحال آپ consensus blockchain consensus کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ blockchain consensus ایک ایسا mechanism ہے جس میں جتنے اس network کے اس blockchain کے network nodes ہیں جیسے میرا ایک computer ہے اسی طرح جو دیگر سارے nodes ہیں وہ آپ اس میں کسی بھی transaction سے متعلق consensus develop کمپیوٹر میں اس کا سارا btc کا software ڈاؤلوڈ کیا اسی طرح ہر ایک کے پاس جی latest blockchain جو ہے advance save ہے جب کوئی نیا blockchain add کرتا ہے تو add کرنے کے بعد وہ سارے network کو message بھیجتا ہے بھائی یہ block مزید add کی ہے آپ اپنی block chain میں add کرو یہ جو block mine کیا ہے بالکل correct ہے تو اس کو بولتے ہیں consensus کہ ہمارا آپس میں consensus build ہو گیا تو اس blockchain کے اندر نیا block add ہو جائے گا اگر ہمارے consensus کو dispute آ جاتا ہے ایک بندہ block mine کرتا ہے market کے جو دیگر network nodes ہیں کیونکہ مالک وہ اکیلا نہیں ہے جس نے block add کی ہے اس blockchain کے network nodes ہر network node والا اس کا مالک ہے تو جب سب میں consensus develop ہوگا تو block add ہوگا اگر consensus develop نہیں ہوتا تو block reject کر دیا جائے گا یہ وہ decentralized mechanism ہے اب یہ decentralized کی ضرورت کیوں ہے یہ بھی عام سوچ ہے بھائی centralized جو network ہوتے ہیں اس میں تو security کی زمانت ہوتی ہے تو decentralization میں تو کوئی زمانت نہیں ہے decentralization کے اندر اس وجہ سے attraction ہے کیونکہ ہمارا جو روایتی پیسہ ہے یا جو ہمارا روایتی financial model ہے اس کو ہماری جو governments ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں جیسے جو چاہے کر سکتی ہے آج حکومت اگر مزید پیسہ چھاپتی ہے تو جو پرانے پیسے کی value ہے سپلائے بڑھنے کی وجہ سے وہ devalue ہو جاتا ہے اس کے علاوہ decentralization ہونے کے اور بڑے مسائل ہیں آپ سے پیسہ چھینہ جا سکتا ہے اس میں corruption کے بہت ہیں پھر یہ ساری فضول بات ہیں لیکن چیز سمجھنے کی ہے کہ decentralization اگر کوئی central body ہوگی تو اس کی اپنی مرضی کے چیزیں ہوگی اگر decentralization ہوگی تو جو فیصلے کی طاقت ہے وہ ایک قوت کے پاس ہونے بجائے بلکہ وہ سب میں divide ہو جائے گی اور جب سب میں divide ہو جائے گی تو پھر majority کی رائے جو ہے وہ عموما غلط نہیں ہوتی ہے اگلا سوال کہ یہ consensus mechanism work کیسے کرتا ہے مطلب میں یہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں بی ٹی سی کا ساوٹویر اپنے لیپٹاپ میں ڈانلوڈ کر کے ان کا نیٹورک نوٹس بنوں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تو یہ جو میرے اندر نیٹورک کو سپورٹ کرنے کی اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے یہ جو بلوک چینز ہیں انہوں نے incentive کا سسٹم رکھا تھا اگر بی ٹی سی کا اپنے لیپٹاپ پر ساوٹویر انسٹال کرتا ہوں اور نیٹورک نوڈ بنا لیتا اپنے لیپٹاپ کو تو ایک تو اس کو مائننگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مائننگ کرنا شروع گا اور مجھے آپ مائنر کہہ سکتے ہیں تو میں اگر نیٹورک نوڈ رن کرتا ہوں بی ٹی سی کا تو اگر میں بی ٹی سی کی بلوک چین کے اندر کوئی ایک اور بلوک چین ایک بلوک چین کے کنسنسس میں حصہ لیتے ہیں اس وجہ سے نیٹورک کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بلوک چین ان کو انسینٹیو دیتی ہے ایکنامک انسینٹیو دیتی ہے مالی فائدہ دیتی ہے یہ جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا وہ مائنر جو ہیں وہ اتنا پیسہ کماتے کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اس انٹرنیٹ سے وہ اس بلوک چین جس جس کے نیٹورک کا حصہ بننا چاہتا ہے اس کا سارٹ وے ڈاؤنلوڈ کرے تو اس نیٹورک کا حصہ بن سکتا ہے فیر پارٹیسپیشن جس کے لیے کہیں سے آپ کو نو سی لینے کی زورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب تیسرا یونیفائیڈ ایگریمنٹ یہ کنسنسز میکنیزم کسی بھی بلوک چین کا اسی صورت میں کام کرتا ہے اگر فیفٹی ون پرسنٹ کا ایگریمنٹ ہوگا فار ایزامپل میں ایک ایسی بلوک ایڈ کر دیتا ہوں کسی بلوک چین کے اندر جس اکامل بندے یہ نہیں کہیں کہ بلوک بلوک صحیح ہے اس وقت تک بلوک میرا ایڈ نہیں ہوگا تو اس میں یونیفائیڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اور جتنا زیادہ جیسے میں نے کور 51% لے وہ فراڈیا ہو تو کیا وہ کر سکتا ہے تو اس میں لگ ایک ڈیویٹ ہے پھر کبھی کسی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے لیکن یہ تین مین چیزیں ہیں جس وجہ سے کنسنسیس میکنیزم سارے بلوک چین جو ہے سکسیس فلی رن کر کے دنیا ہوتا ہے تب وہ بلوک چین کا حصہ بن ہے اب مارکیٹ میں کتنے کسیوں کے کنسنسیس ہے یہ آج کی ویڈیو شاید تھوڑی مقصر ہوگی اس کو میں مختلف کنسنسیس میکنیزم ہے اس کو میں ون بائی ون ڈسکس تو نہیں کروں گا کیونکہ نہ تو مجھے اتنا انونٹ کیا تھا اس نے یہ کنسنسیس میکنیزم جو تھا وہ انٹروڈیوز کروایا تھا اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنے کمپیوٹر مشین جو جو مائنرز ہیں اس میں یہ ہے کہ سارے مائنرز جو ہے وہ کنسنسیس بلوک یعنی جو میموری پول ہوتا ہے اس میموری پول سے ٹرانزیکشن اٹھا کے اس کا بلوک بناتے ہیں اور بلوک بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہیشنگ کر کے اس بلوک چین کے اندر اس بلوک کو ایڈ کریں جو بندہ تب سے پہلے بلوک ایڈ کر لیتا ہے اس وہ لکی وینر ہوتا ہے اس بندے سے کہا جاتا کہ بیٹ کوئن کرپٹو مارکٹ کی سب سے زیادہ دی سنٹرلائز کرپٹو کرنسی ہے اس سے ہٹ کے جتنی ایون ایتھیریم دوسری بڑی کرپٹو کرنسی ہے وہ بھی دی سنٹرلائز نہیں ہے وہ کبھی انشاءاللہ کسی وقت میں ویڈیو بناوں گا تو آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیوں بیٹ کوئن سب سے زیادہ دی سنٹرلائز اور دیگر کیوں دی سنٹرلائز نہیں ہے دوسرا بہترین مارڈل اس کے بعد جو اڈوانس مارڈل ہے وہ ہے پروف آف سٹیک پروف آف برک میں یہ ہے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا ایک لکی وینر ہوتا باقی سب مائننگ کے پیچھے نہیں دوڑتے یہ ویلیڈیٹرز ہوتے ہیں جس بلوک چین کی انہوں نے دوسر اسان الفاظ میں سمجھ نے کے لئے اس کی مائننگ کرنی ہوتی بلوک مائن کرنا ہوتا ہے وہ سمپل ویلیڈیٹ کرتے ہیں اور ویلیڈیشن کے لئے یہ جیسے پروف آف ورک میں ہوتا ہے نا کمپیوٹیشن ہیشن کرنی ہوتی ہے پروف آف سٹیک میں اتنی زیادہ کمپیوٹیشن پاور یوز نہیں ہوتی سمپل یہ جو ویلیڈیٹرز ہیں جنہوں نے اس بلوک چین کے ٹوکن سٹیک کی ہوتے ہیں تو ان کی سٹیک گرنٹی ہوتی ہے کہ وہ فراڈ نہیں کریں گے اگر وہ فراڈ کریں گے اور نیٹ ورک میں اگری منٹ نہیں ہوتا تو اگر نہیں ہوتا تو جس بندے نے فراڈ کرنے کی کوشش کی ہوگی اس کے سارے ٹوکن جو ہے وہ نیٹ ورک میں ڈیوائیڈ کر دے جائیں گے تو اس وجہ سے پروف آف سٹیک میں ویلیڈیٹرز کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ٹوکن ہمارے سٹیک پہ رکھے جب آپ کا سٹیک ہوگا تو پھر آپ فراڈ نہیں کریں گے اگر آپ کا سٹیک نہیں ہوگا تو آپ کوشش کریں گے فراڈ کرنے کی 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 دا لگ جے تو اس وجہ سے پروف آف سٹیک جو ہے پروف آف ورک سے اڈوانس کنسنسس ٹیکنالوجی سمجھی چاہتی ہے اس کے علاوہ پروف آف کپیسٹی ہے پروف آف برن ہے پروف آف ایڈینٹی پروف آف ایمپورٹنس پروف آف ایکٹیوٹی پروف آف سٹیک اچھا ایک ڈیلیگیٹڈ پروف آف سٹیک بھی ہوتا ڈیلیگیٹڈ پروف آف سٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ نے نیٹورک کو سپورٹ کرنا فار ایمپل میں بائنانس کی مثال لیتا ہوں بائنانس کی اگر آپ نیٹورک کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک مقصود جو اس کا ٹوکن ہے بائنانس سمارٹ چین کا بی این بی اس کو بولتے ہیں اگر آپ نے ان کے نیٹورک کو سپورٹ کرنا تو ایک خاص کم از کم تداد آپ کے اکانڈ میں ہوگی تو آپ ویلیڈیٹر ہوئیں گے لیکن اگر آپ نے ویلیڈیٹر نہیں بننا آپ ویلیڈیٹر بن سکتے ہیں یعنی براہ راست آپ نیٹورک کو سپورٹ کرنے کی بجائے آپ کسی اور ویلیڈیٹر کو کو نظر آرہے ہیں اگر آپ اس حوالے سے مزید لن کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ ایک کنسینسز میکنیزم کو سرچ کریں ان کو لن کریں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی انفرمیشن بھی ہائیلی انفرمیشنل لوڈیڈ ہوگی اور کوشش کروں گا اگلا بلکہ میں ایسی چیز ہو جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر میں ویڈیو بنا کے نہ صرف آپ بلکہ باقی سب کو بھی گائیڈ کروں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تاک کے لیے پھر مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ